ایڈین اردو نیوز اب کارپوریشن میں کام کرنے کے بجائے مزدوری کرنے پر تیار ہیں کورونا جاباز وقبورڈ کے ممبر ایم ایل سی ڈاکٹر وجات مرزا نے کہا اقلیتوں کی ترخی کے واردے پر کاربند ہے حکومت شہر کے ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری میں روڑے اٹکا رہے ہیں کارپوریشن کے خودسر افسران ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ٹون پلاننگ کی ٹیم کو کام کے لیے کارپوریشن میں نہیں مل رہی کوری جگہ اب خبریں تفصیل سے مہاراست اسٹیٹ وقبورڈ کمیٹی کی میٹنگ آج دوسرے دن جاری رہی جس کے بعد وقبورڈ کمیٹی کے ممران مختلف شکایتوں کی سماعت میں مصروف ہو گئے یہ سلسلہ دیر رات تک جاری رہا اس دوران وقبورڈ کمیٹی نے میڈیا سے دوری بنائے رکھی وقبورڈ کمیٹی کی دوسری میٹنگ یکم ستمبر سے مرٹوڑا محصول پربودنی کے حال میں شروع ہوئی تھی یہ میٹنگ انتہائی خاموشی کے ساتھ منقض کی گئی میٹنگ سے پہلے وقف انتظامیہ نے نہ اس کی تاریخ سے میڈیا کو واقف کروایا اور نہ ہی اس میٹنگ کا ایجنڈا ظاہر کیا گیا پہلی میٹنگ میں وقف ممبران نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ وقف اللہ کی امانت ہے پوری دیانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کی جائے گی لیکن ان کا عمل ان کے دعووں کے بالکل مخالف نظر آ رہا ہے آج دوسرے دن بھی میٹنگ دوپیر تک جاری رہی اس دوران بڑی تعداد میں میڈیا کے نمائندے یہاں موجود رہے لیکن کسی میمبر نے بھی میٹنگ کی تفضیلات بتانے کی زہمت نہیں کی میٹنگ کے فوری بعد شکایتوں کی سماعت شروع کر دی گئی جو دیر رات تک جاری رہی کورونا کے وبائی دور میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر شہریان کی زندگی بچانے والے کورونا جاباز کارپوریشن میں دوبارہ کام کرنے کے بجائے اب مٹی کھو دینے کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے پانچ مہینے سے تنقاہ سے محروم ان کورونا جابازوں کی اب کارپوریشن نے نوکری بھی چھین لیے کورونا وبا کا دوسرا دور انتہائی بھیانک تھا شہر میں مریضوں کی یومیات عداد ایک ہزار سے اوپر ہو چکے ان مریضوں کی علاج اور خدمت کے لیے کارپوریشن نے کوویٹ سینٹرز پر ڈاکٹر نرسنگ سٹاف کمپیوٹر آپریٹر حتیٰ کے صفائی ملازمین تک ساڑھے سات سو سے زائد عملے کو تین مہینے کے لیے آرزی طور پر تیانات کیا تھا دوسری لہر کا زور کم ہوا تو اس عملے کو ٹیکہ مرکز پر تیانات کر دیا گیا اور انہیں دوبارہ تین مہینے کے لیے خدمات پر معمور کیا گیا پہلے مہینے میں انہیں تنخواہ دے دی گئی اس کے بعد حکومت سے فنڈ کی فراہمی نہ ہونے کا بہانہ کر کے تنخواہیں روک دی گئی پانچ مہینے سے کورونا کی یہ جانباز دوہری جنگ لڑ رہے ہیں ایک طرف کوویٹ سینٹرز اور ٹیکہ مرکز پر یہ جانباز عملہ خوفناک وبا سے لوگوں کی زندگی بچانے کیلئے جدوجہد کر رہا ہے دوسری طرف تنخواہ کے بغیر انہیں زبردست مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر دن ان کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پیڑ بھرنی کی فکر گھر کا کرایا گھر خرچ اور دیگر ضروری اخراجات کیسے پورے کرے یہ ان کے لیے ایک سنگین سوال بن چکا ہے دوری مسئبت میں گرفتار ان جابازوں پر کارپوریشن نے اب ایک نئی مسئبت نازل کر دی کارپوریشن نے آج انہیں بغر کسی وجہ یہ نوکری سے ہٹا دیا نوکری سے ہٹائے گئے چھ سو کورونا جاباز آج کارپوریشن پہنچ گئے منسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے ملاقات کی تنخواہ ادا کرنے اور نوکری باہر کرنے کا مطالبہ کیا ایڈین سے بات کرتے ہوئے ان کورونا جابازوں نے کارپوریشن کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب بھلے ہی وہ بھوکے مر جائیں یا انہیں گھڑے کھوڑنے پڑے وہ دوبارہ کارپوریشن کی ڈیوٹی نہیں کریں ہمارے کارپوریشن کی ڈیوٹی نہیں کریں ہمارے کارپوریشن کی ڈیوٹی نہیں کریں پڑے موسیقا 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 ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالسطار نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر شخص کو ٹیکہ لینا لازمی ہے اس لیے شہریان ٹیکہ لینے کے لیے اجرت کریں سلوڑ میں آج ٹیکہ اندازی محیم کا افتتہا وزیر مملکت عبدالسطار کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر خطاب میں عبدالسطار نے کہا کہ کرونا سے حفاظت کیلئے صرف ٹیکہ ہی واحد ذریعہ اس لیے ٹیکہ لینے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہم اپنے آپ سے اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں تو ٹیکہ لگانے میں پہل کریں انہوں نے کہا کہ سلوڑ اور سوئگاؤں میں اب ٹیکہ اندازی جاری رہے گی پندرہ دنوں میں صد فیصد ٹیکہ اندازی کی جائے گی سلوڑ کے نیشنل ہائی سکول میں آج ٹیکہ اندازی محیم کا افتتہ ہوا اس موقع پر جان کی دیوی بجاج گرام وکاس فاؤنڈیشن کے صدر سی پی تیرپاٹھی صدر بلدیہ راج شری نکم نائب صدر بلدیہ عبدالسمیر زلہ کلیکٹر سنیل چوہان زلہ پریشت کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر نیلیش گھٹے ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر صداغر شیڑ گے اور کسیر تعداد میں کانسلر آلہ افسران وہ شہریان موجود تھے ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر کرمچاری یا نا سروان نا سوبت گھیون جے کئی ویگویگڑیا پکشیا چے ویگویگڑیا جاتی چے ویگویگڑیا دھرما چے جے دھرم گروے یا چاہی ہمیں سمپرگ گیلا آنی اے موٹھیا پرماناوار لسی کرن آج پنناس ہزار چا جو لسی چا ڈوس آہیں تو ماجہ ماہیتی پرمانے 41,000 آتہ پرینط سمپلے لائے مجھے سکاری آٹھ واجے پاسون ریاستی حکومت اقلیتی تپکے کی ترقی اور فلاح و بہبوت کے اپنے اہد پر کاربند ہے یہ بات گجشتہ شام ایم ایل سی نیس وقت وورڈ میمبر ڈاکٹر وجہت مرزا نے کہی مسلمانوں کے تعلیمی اور وقف مسائل کے موضوع پر مذاکرے میں انہوں نے آج شرکت کی مذاکرہ کا احتمام الہرہ ایجوکیشنل اینڈ ویل فیر سوسائیٹی نے اقرہ اردو سکول میں کیا تھا مذاکرے وہ استقبالیہ تقریب کی صدارت مجتبہ فاروق نے کی اس مذاکرے میں مختلف شعبوں کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور اقلیتی طبقے کے تعلیمی و وقف مسائل پر مختلف تجاویز پیش کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وجات مرزدہ نے کہا کہ حکومت مسلمانوں کے تمام مسائل حل کرنے کیلئے سنجید کی سے کام کر رہی ہے اقلیتی سکیمات کو روبہ عمل لانے کیلئے ٹھوست اخدامات اٹھائے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ وگ بورڈ کے کام میں زیادہ سے زیادہ تیزی آئے جائے جو پنڈنگ کام میں اس کو جل سے جل اکمل کیا جائے اور وگ بورڈ کا ڈیجیٹلائزیشن کیا جائے اور وگ بورڈ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں لیجسٹیشن کے مسئلے ہویا چینج ریپورٹ کے مسئلے جل سے جل نکالنے کے لئے پورا وگ بورڈ کی ہماری یہ کمیٹی ہے پوری امانداری سے کام کر رہی ہے انشاءاللہ جل سے جل اس کے آپ کو نتیجے بھی سامنے آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی بہت مسائل ہیں اور اس کو حل کرنے کے لئے ہم سب کی ذمہ داری ہیں اور اس کے لئے ہم پوری امانداری سے کوشش کریں گے ہم چاہے وہ سی ام صاحب سے ملنے کی بات ہم پسند کے ملترین آوک ملک صاحب سے ملنے کی بات ہم پی باڑا صاحب خورات نانا پورٹ کرنے جی اشوک چمن صاحب جس سے بھی ملنے کی بات ہے جو بھی مسائل ہیں اس کو ہم جل سے جل حل کرنے کے لئے پوری کوشش کریں گے اور ہماری سرکار بھی یہ چاہتی ہے یہ مسلمانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں چاہے وہ تعلیمی ہو یا بگ بوٹ کے ہو اس کو اچھی طرح سے حل کیا جائے اور مسلمانوں کے ملپیر کے لئے جو جو بھی سکیم ہے اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے پوری طاقت سے کوشش کریں اس طرح سے ساتھ کے اور بارٹی سنستہ ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لئے ایک ایسی ہی اسی دھرتی کے اوپر ایک سنستہ بنایا جائے جو مسلمانوں کے سکولرشپ ہو یا باقی بچوں کے مسئلے مسائل ہیں یہ دیکھنے کا کام کریں گے اس کے لئے ہم پوری گوشش کریں گے حالیہ توفانی بارش میں بری طرح تباہ ہوئے چالیس گاؤں میں متاثرین کی مدد کے لئے جمعیت علماء ہند اورنگاباد نے ہاتھ بڑھایا ہے جمعیت کے جانب سے آج کرانہ اناج کپڑے اور دیگر لازمی اشیاء سے لدہ ایک ٹرک چالیس گاؤں روانہ کیا گیا دو روز پہلے توفانی بارش کے سلسلے نے اورنگاباد کے کنڑ اور سوئے گاؤں تعلقے کے علاوہ جل گاؤں اور چالیس گاؤں میں زبردست تباہی مچائی چالیس گاؤں شہر میں آج بھی حالات بہت قراب ہیں کئی علاقے پانی میں ڈوگے ہوئے ہیں نظام زندگی مفلوچ ہو چکا ہے یہاں روزانہ محنت کر کے اپنا گزارہ کرنے والے محنت کا طبقے پر سب سے زیادہ حالات ہیں ان کی مدد کے لئے اورنگاباد جمعیت العلمہ ہند نے اناج کرانہ اور کپڑوں وغیر پر مشتمل مدد روانہ کی اس موقع پر جمعیت کے زلصدر محیس فاروقی جنرل سیکریٹری عبدالروف انجینئر منیر عارف خان طیب زفر فازی شکیل شفیق احمد رفیق احمد سوہل وسیم انساری اور ازہر الدین وغیرہ موجود تھے مولانا محیس فاروقی نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خدرتی آفات یا کسی بھی مصیبت کے وقت جمعیت العلمہ بلا لحاظ مذہب و ملت انسانی حمدردی کے جذبے کے تحت لوگوں کی مدد کا کام کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دو روز پہلے چالیس گاؤں میں جو بارش سے تباہی ہوئی ہے وہاں پر لوگ بہت پریشان حال ہے ابھی چالیس گاؤں کے لئے قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور کافی ریلیف اس میں ہم نے جمع کی ہے چاول کی شکل میں گیہوں کی شکل میں بسکیٹ وغیرہ اور کھانے کپڑے اور بلینکٹس ساڑیز یہ ساری تمام چیزیں لے کر یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور حدیث باق میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر یہ پہلا سبخ تھا کتابِ حدا کا کہ ساری مخلوق ہے کمبہ خدا کا اور اس میں جمعیت یہ بھی کرتی ہے کہ اس میں کوئی مذہب کا بھیدباؤ نہیں ہوتا ہے جو پریشان حال کسی مذہب کا ہو چاہے وہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جن کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کے گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کی بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے بے گھروں کو ان کا آسرہ دیا جائے مرکزی حکومت کی گھرکل اسکیم کے تحت منتقب افراد کے لیے پہلی قصد ساٹھ ہزار روپیے جلد ہی انہیں دی جائے گی مرکزی حکومت کے جانب سے گھرکل اسکیم کا فنڈ کارپوریشن کو مل چکا ہے یہ بات آج ایڈیشنل میونسپل کمیشنر بی بی نیمانے نے ایڈیشن سے بات کرتے ہوئے کہیں پہلیہ ٹپیا مدیل تین سے چھتیس لہا پارتین چی باندکام پاروان گی تورنا جالی لیا ہے آنی تیا پہکی ایک سے ایک تیس گھرکولا چی کام ہی پورنا جالی لیا ہے آج روزی دون سے پاچ کام ہی پرگتی پاتاو رہا ہے آنی مرکزی کام ہی نیدی اپلوگتی چی آدھی مون اپن شروع کرنا رہا ہوت کیندر شاشنہ چا نیدی ہی نیدی اپرابت ہوتا تیا ساٹھی مہانگر پالی کن پٹ پروو کے لیے 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 آنی مادا کدو پڑیل تین تے چار دیو سا مدے روپای ساٹھ ہزار پرامان پہلے اپتے چانی دی اپرابت ہوتا رہا ہے جا لہا بارتین چی گھرکولا پورنا جالی لیے لیے پہلے اپن تاتکا واتب کرنا رہا ہوت آنی بروریت لہا بارتین چی کام کرونا وبا کے قوفناک حالات سے پریشان حال عوام کو مرکزی حکومت بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بار پھر حکومت نے رسوئی گیس کی قیمت بڑھا کر مہنگائی کے بوجھ سے دبی عوام پر ایک اور بوجھ بڑھا دیا ہے مرکزی حکومت نے جاری مہینے میں بغیر سبسیڈی والے لپی جیس سیلنڈر کے قیمت میں پچیس روپے اضافہ کر دیا اب چودہ کلو گھریلو گیس سیلنڈر کی قیمت دلی میں آٹھ سو چوریسی روپے ہو گئی اسی طرح انیس کلو کے کمرشیل گیس سیلنڈر کی قیمت پچیس تر روپے بڑھا ہی گئی ہے ممیر دلی میں سیلنڈر کی قیمت یقصہ ہیں چننہی میں گھریلو گیس سیلنڈر کی قیمت نو سو روپے کے پار ہو چکا ہے لکھنوں میں یہ سیلنڈر آٹھ سو ستاننے روپے میں مل رہا ہے اور انگاباد میں سیلنڈر کے لیے نو سو بیس روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں یقم جنوری سے اب تک گیس کی قیمت میں ایک سو پچننو روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور اس کی لگاتار بڑھتے قیمت سے یہ لگ رہا ہے کہ اب جلد ہی گیس سیلنڈر کی قیمت ایک ہزار روپے کے پار ہو جائے گی مارچ دوہزار چودہ میں گیس سیلنڈر کی قیمت چار سو دس روپے تھی ان سات سالوں میں اس کی قیمت دوگنی سے بھی زیادہ ہو چکا سیلنڈر کی قیمت میں اضافے سے گھروں کے باورچی خانے کا نظام بگڑ چکا ایک طرف حکومت اجولہ گیس اسکیم چلا کر لکڑی کے چولے کا رواج ختم کرنے کا جھانسہ دے رہی ہے دوسری طرف سیلنڈر کی قیمت اتنی بڑا دی گئی کہ اب وہ عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکا اور اب خواتین باورچی خانوں میں سیلنڈر کے بجائے لکڑی کے چولے جنانے پر مجبور ہوتی جا رہی ہے حکومت کی اس لوٹ مار سے پریشان عوام بالخصوص خواتین میں سخت ناراضگی کا اظہار کیا جارہا ہے دوسری طرف سیلنڈر کیا جارہا ہے تیل پنی اوڑا یکسی ساٹھ روپے لیٹر جارہا ہے تین دیواز پن تیل جات نہیں ہے آنی گیاست مائن آمار کن جات نہیں ہے بیٹر لاؤا آنی شگڑی وابرا تیچہ بیل جاستے ایک کون پن جاستہ آنی دیکھ کون پن جاستہ ہزار ہزار روپے دون ہزار تیل تیل ن چار دبیا کرائیچے تیل دبیا کائی اوڑ ناری مال تین ہزار روپے پن گریبو رات نہیں مانجھے کھاؤن پیون بارابر جوتے مولانچے پیز کشی بارائیچے کائی کر رہیچے کسا گھر چالوائیچے مانجھے ایک دام آسا ٹینشن ہون جاتا گارات مانجھے چین تا کائی کران کائی نہیں تیل چی پن کمی جال پائیچے گیاست چی پن جے آسا گریب دوب لیالا پورا آسا آنی سب سیڈی تیا چا مو پہلی تاری گیاست نو شے ساڑی آٹ چیل جال جالا ایک مختصر وقفے کا فبریں ابھی اور بھی ہیں دیکھتے رہیے ایڈی ایڈ اردنیوز سمر نسندھی دہوے بارابی آنی گریجوٹ پاس ویدیر تھانسا تھی سمر نسندھی بیروز کا ریچا کار شمبر ٹکے جاپ گیارنٹی دینا رے کورسز کرا کینڈری شکشن منڈل بھارت سرکار مانیتا پرابتر ڈی ایم ایل ٹی PGDMLT OT technician diploma Physiotherapy ECG X-ray Radiology CT Scan Pharmacy in Ayurveda این یونانی diploma Optometry ITI Electrician course تساز مہارشتر شیاسنہ چا یشونتراوز زفان مہارشتر مکتا ویدی پیٹھا چے بی ای مراتھی این یونانی EE کنچن شانتی لانتی دیشارا مہاوید دیشارا مہاوید دیشارا مہاوید آرنگ آباد موبائل کرم آنکہ ساورن نو شنی پاس دہا اکن نو شنی تیم اٹھانشی پیس ترینشی اکن نو شنی تیم موسیقا Franzylian school of excellence conducted various activities from 21st june to 14th july 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasise the importance of yoga and physical exercises in daily life. موسیقی چاہمقت تجربان پیش پر جانبا تجربانی شدران پیشاشتر چیز قدر ، جوانب سپسیج مکملی شرمونت اگرانی تجربانی لکتاب تجربانی اوڈید کنیم دونج واکتاید مصبت سوریگز آنادار رنچ ویچنگ کبرای رن پیشانه مصبتی تجربانی تجربانی اگرانی تجربانی مذہ علیہ وکشانہ ب جلد بایداری اینجا ویداری اینجا ویداری اینجا ویداری اینجا موسیقی ناظرین وقت کے بعد آپ سبی کا دوبارہ خیر مقدم ہیں اسمارٹ سٹی کی طرف سے اورنگباز شہر کے ڈیولپمنٹ پلان کا کام ایک بار پھر التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے مقدم آبازی کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے کی تیاری میں چھ سال پہلے ہی تاقیر ہو چکی ہے اب کارپوریشن کے کچھ عالی افسران ڈیولپمنٹ پلان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کچھ سالوں پہلے حکومت نے اورنگباز کے کچھ مضافاتی علاقوں اور دیہاتوں کو کارپوریشن میں زم کیا رخبہ بڑھنے کے بعد کارپوریشن نے نیا ڈیولپمنٹ تیار کیا لیکن کارپوریشن کے اس ڈیولپمنٹ پلان میں موجود خامیوں پر اعتراضات کیا گئے معاملہ عدالت چاہ پہنچا سپریم کورٹ تک مقدمہ چلا بل آخر گوشتہ سال سپریم کورٹ نے ڈیولپمنٹ پلان مسترد کر دیا نئے سرے سے ڈیولپمنٹ پلان تیار کرنے کا حکم دیا ریاستی حکومت نے ٹاؤن پلاننگ کے ڈیپٹری ڈائریکٹر رضا خان کو یہ ذمہ داری سونپی دس اگست کو رضا خان اپنے دو آفیسرز اور سولہ اہلکاروں پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ کارپوریشن پہنچے منسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے ان کا استقبال کیا کتبہ آفیسر رضا خان کو کارپوریشن کے صدر دفتر میں کیبن اور اسٹاف کے کام کرنے کے لیے دفتر فرام کرنے کمپیوٹر سسٹم فرنیچر اور ضروری سارو سامان مہیا کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت کی تھی انہیں تیاری کرنے کے لیے آٹھ دن کا وقت دیا گیا تھا لیکن ایسے لگتا ہے کہ کارپوریشن کے علا افسران کی آنکھوں میں ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری کا کام کھٹک رہا ہے اس عرصے میں منصبل ایڈمنیسٹریٹر ایڈیشنل کمیشنر بی بی نیمہ نے سٹی ٹاؤن پلاننگ کے اسسسٹن ڈائریکٹر جہنٹ خرورگر اور ڈپٹی انجینئر کاکڑے کو تین مرتبہ تحریری ہدایت دے چکے ہیں لیکن یہ ادھر نے خودسرج ہو چکے ہیں کہ منصبل ایڈمنیسٹریٹر کے حکم کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں اور مختلف حیلے بہانوں سے ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری میں رکاوٹیں دال رہے ہیں ایک اطلاع کے مطابق کورونا کے خلاف جدو جہد میں مصروف شبہ سہد نے کارپوریشن کے پانچ کیبینوں پر خبزہ کر رکھا ہے ڈیپٹی منصبل کمیشنر اپارٹنا تھیٹے تین کیبینوں کا تنہا استعمال کرتی ہیں ڈیولپمنٹ پلان کی ٹیم کے لیے اوبیرائے حال میں جگہ دی گئی یہاں بھی ابھی تک کوئی سہولت نہیں پہنچائی گئی ڈیپٹی ڈییکٹر آف ٹاؤن پلاننگ رضا خان کو دفتر کے لیے پہلے پرنا تھیٹے سے کیبین دینے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا کیبین انہیں دیا گیا لیکن گزشتہ روز ایڈیشنل کمیشنر بی بی نیمانے نے اس میں بھی رکاوٹ ڈال دی منسپل ایڈمنسٹریٹر شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے اور ترخی کی راہ پر چلانے کے لیے سنجیدی سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے مہتاحت عالی افسران ان کے کاموں میں رکاوٹ نے ڈال رہے ہیں ان بے لگام افسران کی خصری اور منمانی سے ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری کے کام کے لیے ایک مہینہ برباد ہو چکا ہے سدھارد گارڈن کی پہچان بن چکے داخلی دروازے کو منحدم کر دیا گیا ہے اب اس کی جگہ شاپنگ سینٹر تعمیر کیا جائے گا اور اسی شاپنگ سینٹر سے گارڈن میں داخلے کا راستہ ہوگا سدھارد گارڈن کا مشہور داخلی دروازہ کسی پہاڑی غار کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا یہ دروازہ گارڈن کی پہچان بن چکا تھا دروازے پر نظر پڑتے ہی بچوں کے چہرے پر جیسے خوشی آ جاتی اب گارڈن سے متصل چڑیا گھر میٹ میٹا کے سفاری پارک میں منتخل کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گارڈن کی زمین بی او ٹی طرز پر شاپنگ سینٹر کے لیے دے دی گئی یہ شاپنگ سینٹر گارڈن کے داخلی دروازے کی جگہ پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ مشہور دروازہ اور اس سے متصل ٹکٹ گھر بھی منحدم کر دیا گیا شاپنگ سینٹر کے نیچے سے اب گارڈن کے لیے داخلی راستہ رکھا گیا ہے مراتا ریزرویشن کے معاملے میں ریاستی حکومت کی ریزرویشن کمیٹی کے صدر اشوک چوہان حکومت اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ الزام آج شو سنگرام کے زلہ صدر کشور پاٹیل نے لگایا ہے ریزرویشن کے معاملے پر آج شو سنگرام نے کلیکٹر آفیس پر مظاہرہ بھی کیا مراتا ریزرویشن کے معاملے میں شو سنگرام نے آج ریاست کے تمام عزلہ میں کلیکٹر آفیس کے روبرو مظاہرے کیے شو سنگرام کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے ریزرویشن کے لیے آئین میں ترمیم کر کے ریاستی حکومت کو اختیارات سوپے لیکن ریاستی حکومت ریزرویشن کے لیے کام کرنے کے بجائے محض وقت گزاری کر رہی ہے حکومت کی وعدہ خلافی کی شو سنگرام نے نظمت کی مظاہرے کے دوران ایڈین سے بات کرتے ہوئے شو سنگرام کے زلہ صدر کشور چوہان پاٹیل نے کہا کہ ریزرویشن کمیٹی کے چیرمن اشک چوہان ریزرویشن کی راہ میں روڑے آٹکا رہے ہیں اس لیے انہیں کابینہ کی زلی کمیٹی کے صدر کے عوضے سے بلا تاخیر ہٹایا جائے مارٹا آرکشن اوپس سمیتی چے جے آدھیکشایت آشوکر چاہون سہیب یہ راج جے سرکار چی دیشا بھول کرتا سون کٹلیا ہی پراکرچا ٹھوس نیرنے یدنہیت آنی ہی جے سرکار آہے تیہی بھکت مارٹا سمجھالا آشواشن دیتا ہے بھکت مارٹا سمجھالا مورچے آندولا یہ تھامباوید مانونتیاں چاہ تونڈالا پانے پوشنیا چا کامیا ٹھیکانی یہ سرکار کرتا ہے جو پرینط مارٹا سمجھالا ماغاس لیلا آہے یہ جو پرینط شد ہوت ناہی جو پرینط مارٹا سمجھالا آرکشن ملو شکت ناہی یہ آمچی بھومی کا ہے یہ ساتھی یہ سرکارن پردیکتا راج ماغاس ورگ آیوگا مارپت یہ راج مادے مارٹا سمجھالا سروے کروا آنی راج ماغاس ورگ آیوگا سپرس کرون یہ مارٹا سمجھالا آرکشن چا مارک موکلا کروا یہ ساتھی آمچا پرموکیا ناچی ماغنیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب میٹ کر مرہدوارا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے کو ملک کے ٹوئنٹی ٹاپ وائس چانسلر کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اس فہرست میں وہ ریاست کے اگلو دے وائس چانسلر ہیں بین الاخوامی ادارے الکیس وال آف فیم نے ملک کے بیس خابل اور مثالی وائس چانسلر کی یہ فہرست تطیار کی اس میں ملک بھر کی سو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی کارکردگی کو پرکھا گیا فیم کے جزیس نے ان میں بیس بہترین وائس چانسلر منتخب کیے میار خابلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا گیا ساتھی یونیورسٹی میں تعلیم نظام کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے گئے ان کے اقدامات بھی پرکے گئے اس اعزاز سے سرفراز وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے کہا کہ انہیں اپنے ماتحطین اور عملے کا بھرپور تابون حاصل ہے اس موقع پر یونیورسٹی کی کرمجاری سنگڑنا کی جانب سے وائس چانسلر کا استقبال کیا گیا اس موقع پر یونیورسٹی کی کرمجاری سنگڑنا کیجاری 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 سن موسیقی 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 رازداری کے ساتھ ختم ہوئی وقبورڈ کی دو روزہ میٹنگ موسیقی 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 شہر کے ڈیولپمنٹ پلان کی تیاری میں روڑے اٹکا رہے ہیں کارپوریشن کے خدسر افسران ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹان پلاننگ کی ٹیم کو کام کے لیے کارپوریشن میں نہیں مل رہی کوئی جگہ موسیقی ناظرین یہ تھی آج کی خبریں کل پھر ملاقات ہوگی نئی قبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈین اردنیوز آواز ہر دل کی موسیقی موسیقی موسیقی